اسسسی کونسٹیبل جی ڈی فیزیکل آج سے سٹارٹ ہو گیا اور فیزیکل کے ساتھ ہی دیکھیں آپ کے میڈیکل اور ڈاکومنٹ بریفکیشن بھی ہو رہا ہے میڈیکل کی اگر ہم بات کریں تو میڈیکل میں بہت سارے ایسے پوائنٹس ہیں جن کو لے کر آپ کو ڈاؤٹ رہتا ہے کہ میرا یہ پوائنٹ فٹ ہے یا نہیں ہے کچھ ایسے پوائنٹس ہوتے ہیں جن کو ہم اکثر فٹ مان لیتے ہیں لیکن وہ کئی بار ہمیں پرابلم کر دیتا ہے دیکھیں یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں ایک وین دیکھ رہے ہیں بہت ہلکا سا وین آپ کو نجر آ رہا ہے یہ کنڈیٹ دو ہزار بائیس یا کہیں کہ تیویس والی بھرتی میں صرف دیکھیں اتنا ہی وین ہے یہ سپائرل بھی کتنا سا ہے یہاں پر کچھ سپائرل ہو رہا ہے یہ آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ دو ہزار تئیس کی بھرتی کے کنڈیٹ ہیں اب ان کا اس وین کے ساتھ کیا ہوا تھا اس وین کے وجہ سے ان کو کیا پریشانی ہوئی وہ آپ کو دیکھا دیتے ہیں وین اکثر کیوں ہوتی ہے رننگ آپ کرتے ہیں اس کی وجہ سے ہوتی ہے ویریکوز وین کے بہت سارے ڈاؤٹس آ رہے ہیں کیا میرا یہ ویریکوز وین ہو سکتا ہے کیا یہ ویریکوز وین ہے کنپرم تو دیکھیں ڈاپلا ٹیسٹ سے ہوتا ہے لیکن فورسز کے میڈیکل کے دیم بات کریں تو وین آپ کا نکل رہا ہے اوپری ہوئی نسے ہیں حالانکہ میڈیکل گائیڈلین کہتی ہے کہ پرومینینسی آف وین میں ریزیکٹ نہیں کیا جانا چاہیے لیکن اس کے باوجود ہی یدی آپ کی وین سے میڈیکل افسر کو یہ لگتا ہے کہ یہ ویریکوز وین ہو سکتی ہے ان فیچر اس تیتی میں آپ انفیٹ ہو جاتا ہے ڈاپلا ٹیسٹ ریپورٹ نارمل ہوتا ہے تو بھی کیا ہوا ہے دیکھیں یہ جو وین ہے اس کا ریزلٹ آپ دیکھ لیجئے ان کو دو پوائنٹ ملے ہیں ایک تو ان کو ویریکوز وین کا پوائنٹ ملا ہے دوسرا ان کا نیزل پولپ کا پوائنٹ ملا ہے ریو میڈیکل میں کیا ہوتا ہے وہ آپ دیکھ لیجئے یہ اس اس دی باتناہا کا کیمپ ہے چھبیس سات دوہزار تیویس کا ان کا میڈیکل تھا انفیٹ ویریکوز وین اور نیزل پولپ دونوں پوائنٹ میں یہ انفیٹ ہو گئے علاج کیا تھا کتنے دن کا وہ علاج کارگر تھا تو دیکھیں ویریکوز وین کے لیے ہم بات کریں تو ٹریٹمنٹ بھی الاؤو نہیں ہے لیکن وہ ڈیٹیکٹ نہیں ہوتا ہے تو آپ فیٹ ہو جاتے ہیں سکلیرو تھریپی کے لیے ہم بات کریں تو سکلیرو تھریپی میں کیا ہوتا ہے آپ کی نس میں ایک گھول انجیکٹ کرتا ہے گھول کی وجہ سے نس کی دیواریں اپس میں چھپک جاتی ہیں آخر کار آپ کی نس نشان اوتک میں بدل جاتی ہے اور گائب ہو جاتی ہے کہ جو اپڑی ہوئی نسیں آپ کے دکھائی دیتی ہیں وہ گائب ہو جاتی ہیں تو آپ کو دیکھیں ایسی گلتی نہیں کرنی ہے ایک چھوٹی سی نس کی وجہ سے ان کا سپنا ٹوٹ گیا حالانکہ ان کا دوسرا پوائنٹ بھی تھا نیزل پولپ بھی تھا اس کی وجہ سے بھی انفیٹ ہوئے ہیں لیکن کچھ ایسے بھی کینڈیٹس ہیں جو صرف نس کی وجہ سے ہی ویڈی کوز وین کی وجہ سے باہر ہوئے تو ابھی آپ کے پاس سمیہ ہے تو آپنا ٹریٹمنٹ جرور کروائیں آپ کا ڈاؤٹ ہے وین کو لے کر آپ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں یہ ووٹس اپ نمبر آپ کو دیا جارہا ہے اب یہاں پھر بتا دوں آپ کو کہ یہ ووٹس اپ ہی ہے آپ کال کریں گے تو کال دیکھیں اس پر اٹینڈ نہیں ہوگا اب ووٹس اپ میسیج کریں آپ کو ریپلائی دینے کی کوشش کی جائے گی آپ کے پاس سمیہ بچا ہے آپ کو ٹریٹمنٹ بھی بتایا جائے گا آپ کے پاس سمیہ نہیں بچا ہے تو آپ کس طریقے سے اس سے بت سکتے ہیں وہ بھی بتایا جائے گا ایک ایک پوائنٹ کا وشیش دھیان رکھنا ہے کہیں آسا نہ ہو کہ میڈیکل میں آ کر آپ کے ساری میند بیکار ہو جائے بلڈ پریشر آپ کا بڑھانے کی بات نہیں کر رہا ہوں آپ کا بلڈ پریشر نورمل کرنے کی بات کر رہا ہوں کمپلیٹ پری میڈیکل چیک اپ کے لیے آپ یہ ہمارے سنٹر پہ آنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی یہ نمبر دیا ہوا ہے یہاں پر آپ اپوائنٹمنٹ کے لیے میسج کر سکتے ہیں ابھی ہمارے SSCGD والے جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کے لیے دیکھیں یہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ یہاں جاتے ہیں سنٹر پہ تو ان کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ آپ نے اپوائنٹمنٹ نہیں لیا آپ کا میڈیکل نہیں کریں گے آپ صبح چھے سے لے کے نو بجے تک آپ سنٹر پہ ریپورٹ کر دیتے ہیں تو آپ کا میڈیکل ہم سیم ڈے کرنے ہی کوشش کریں گے لیکن ایسویدہ سے بچنے کے لیے آپ لوگ پرائنٹمنٹ لے کر آئیں تو زیادہ اچھا رہے گا جائیں